عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ عقیدے میں بھی جو مختصر سا مجبوعہ مختصر کیا گیا ہے پڑھنے کے لئے وہ ابن عبی زید الکی رعوانی کا مقدمہ ہے کتاب میں خلی سی حقیقت آپ کے سامنے وعدے کردی رہا چاہتا ہوں عبmiş ابن عبی زید کی جن کا نام کا عبدالباپ عبدالewن کی قلنیت یہ ابن محمد ابن محمد عبداللہ بند ابن عبزید ابن رحمان الترون نام ان کا عبداللہ کنیت ان کی ابو محمد کے والد گناہ عبدالرحمہ کنیت ان کی ابو زید اس لیے شورٹ کہتے ہیں ابن عبی زید ابو زید کے بیٹے کا اوقت یہ کونس کے رہنے والے تھے کراوان ایک جگہ ہے کونس کے اندر جو کنچی جو بیرادے مگلی انجیریہ اور لی بی آئی بارڈ پر پر دار پچھیں انجیریہ ہے اور بھرپ لی بی آئی اس کے پیش میں ہی نقشے پر جو دیکھئے گا وہ ہے تونس بیرادے مگلی مگلی میمی مالک ہے تو تونس کے رہنے والے تھے چونس سبھی کے زمردہ ستالی میں تین سا اوٹس سیجری پہ پیدا ہوئے اور تین سا چھے آسی ہجری پہ انکہ اتقال نو سو بائیس میں پیدا ہوئے نو سو بائیس ہجری اور نو سا سنسکتر میں اتقال ہویا تسلی سدی ہجری اور اسلامی چوچی سدی ہجری اور اسلامی چوچی سدی ہجری اور ہجری دسلی سدی کہ یہ آدم ہے ستہ ساتھ چھتہ ساتھ کی حربہ ہی مالکی مسلک کے پڑے امام تھے اپنے وقت امام تھے وہاں مسلکت کے مالکی تھے اور آقی تتم اور مہارت لگتے تھے دل کی پوختگی اور مہرائی کے وجہ سے لوگ انہیں امام مالک سمیر کرتے تھے چھوٹا امام مالک اتنا بڑا اینود تھے انہوں نے ایک کتاب لکھا رسالہ مالکی فکر مالکی فکر میں انہوں نے ایک کتاب لکھا اور رسالہ جس کے اندر طہار، عبادہ، معاملات کے مسائل تھے اس کتاب پر جو مقدمہ انہوں نے لکھا وہ مقدمہ عقیدہ کے مسائل پر لکھا اس طریقہ سے ایک کتاب میں انہوں نے حصول اور غروب دونوں کو جمع کر دیا یعنی فکھی، احقام اور مسائل کے ساتھ ساتھ عقائد ان کو حصول کہتے ہیں ان کی بنیاد ہے ان کا بھی ذکر کیا ایسے مولیف آپ کو کم ملیں گے جو کتاب دیکھیں فقہ کی اور شروع میں مقدمہ یہ فوروار لکھتے ہیں، تمہیت یہ لکھتے ہیں وہ عقیدہ کے مسائل پر مستقب کتاب نہیں رکھی دیکھیں یہ تین صفحے کا سارے تین صفحے کا مقدمہ جو کتاب لکھنے والا یہ کتاب کے شروع میں لکھتا ہے بس وہ تین صفحے کی کتاب ہے سارے تین صفحے اور اس طریقہ سے انہوں نے فروعی احقام کے ساتھ ساتھ دین کے عقائد اور میاں کو بھی انہیں ذکر کر دیا اور اس طریقہ سے فقہ اکبر اور فقہ اصغر فقہ اکبر مولے تو عقیدہ چنانچہ ایک چھوٹا ساتھ احسادہ ہے اس کی جسمت امام مونیفور اکھت اپلا جانے کی طرف یہ عقی ہے اس کا نام ہے فقہ اکبر حالانکہ وہ کتاب ہے عقیدہ کے باپ تو مانکہ یہ ہوا کہ عقیدہ کو بھی فقہ کہتے ہیں لیکن وہ فقہ اکبر ہے تو فقہ اصغر کیا ہوا وہ یہ دہارت نماز مولانا کے لئے مسائر ہیں دینی مسائر اس کو فقہ اصغر لے تو گویا کہ امام ابن عبی زہد القرآنی رحمت اللہ نے اپنی اس مختصر کتاب میں رسالہ میں فقہ اکبر فقہ اصغر کے ساتھ ساتھ فقہ اکبر بھی جوا کر لیا اور کس طریقہ سے دونوں فقہ صاحب نے آ دی یہ ہے اس کتاب کی خود اہل ایم میں بڑی مقبول ہے یہ مقدر آنکہ ابو زیر قرآنی کا اہل ایم کے درمیان بہت مشکل مطاقتیمین علماء نے ہر زمانے میں اس پیپر شنہیں لکھی ہے بڑے اچھتنا مشاہد نے سعودی عرب میں بھی بہت بڑے علماء نے جو بڑے علماء ہیں تقریب قرآنی قرآنی بہت مقصصر سا بڑے زمان بھی بڑی سعدہ واضح ہیں انشاءاللہ آپ دیکھے گئے کہ صرف ہی عقیدہ آپ کے ساتھ قرآنی کتاب اور صاحب کتاب 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 سعدہ رکھتا ہے جن کا تعلق دین کے ماجبات سے دین کے ماجب امور دین کے دنیاں اور ضروری امور جن کو ہم اپنے دل میں مطول عقیدہ کے بیٹھتے ہیں اور زبان سے جس کا اقراب کرتے ہیں میں اس کا میاں سکر کر رہا ہوں یہ دو چیزیں کائی ہوتے ذکر کیا ہے قلب کا اور زبان کا عمل کا ذکر نہیں دیا ہے لیکن ایمان کی تاریخ انہوں نے آگئی تھی ہے ان پرے تھے یہ ایمان وہ ہے جو دل میں مختہ ہو زبان کے جاری ہو اور عمل کے ذریعے اس کا ثمود دیتے ہیں تو ایک ایمان یہ اعتقادِ قلب اقرارینے ساتھ زبان کی اقرار اور عقاضہ اور جوانے سے ساتھ ہونے والے عمل کا مجبور ہے جو کہ اقیدائے اہل سنت ونجمان کے اقیدائے سلط یہ بھی اسی بنائش پڑھ بس یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس چیز کا اعتقاد اپنے دل سے اور اپنے زبان سے کرتے ہیں بہل سے مسلمان اور مسلمان سمجھے جاتے ہیں وہ چیزیں کیا بھی چرا سنی کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا اعتقاد لگتے ہیں دل میں ان باتوں کی حقانیت کو ہم اتنا مضبوط کر رکھا ہے جیسے کوئی سب اقیرہ لگا تھا یعنی باتوں پر ہمارے ہمارا کی دل اتنا مضبوط ہے ہر شک اور شوہے سے ہمارا دل پاک اور پھر ہم کسی ترجت کے بربرا ہمیں اظہار کرتے ہیں کہ اَلَّا اللَّهَ اِرَاهُمْ وَعِدُ اللَّهَ اِرَاهَا بَيْرُ اَلَّا اللَّهَ اِرَاهُمْ وَعِدُ اللَّهَ اِرَاهُمْ وَعِدُ اللَّهَ سبحانہ وتعالی اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائد ہے ہی نہیں وہ یا جس کی بھی عبادت اللہ کی عبادت دنیا والے کرتے ہیں وہ سب کے سب الہی باطلہ باطل معبود ذَالِكَ بِيَنَّ اللَّهُ وَعِدُ وَعِدُ اللَّهُ وَعِدُ اللَّهُ جان لو کہ معبود حقیق یہ ایک ہے اللہ اور اس کے علاوہ تمام معبودان باطلہ یہ جو انہوں نے کہا ہے ٹھیک اسی مضموع کو ہم کرے میں توحید کے ذریعے بیان کرتے ہیں لا الہ اِلَّاللَّهُ اللہ کے سبا کوئی معبود نہیں ہے بنا کہ ہم نفی عام کرتے ہیں لا الہ کوئی معبود کوئی معبود ہے ہی نہیں سچا معبود نفی عام ہے تمام معبودوں کی نفی رضی اللہ اور اس بات کے خاص ہے ایک معبود کو ثابت کے خاص ایک معبود توحید کی بات ہوئی اللہ نفی کی تمام معبود ہوگی ثابت کیا ایک حملی کی معبود کو بہتا ہے یہ کلمہ جو صاحب کتاب پر فرمایا ہے کہ اب توحید دیتے ہیں اور دل حملہ مضبوط ہے اس حقیدِ بار اللہ ایک ہے معبود ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں یہی منع ہے کلمہ لا الہ من اللہ بہت واضح توحید کی بات ہوئی کہ اللہ جس طریقہ سے خالق علمالک لادت ہے جس پر اس کا پروی شریک نہیں جن ناموں اور شفتوں کے پروی شریک نہیں اسی طریقہ سے اللہ الہ والد ہے ایک معبود اقید کی ہے بندگی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہیں ہے یہ اقیدہ کہاں سے امرس کیا معنی صرف کے اقیدے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ صرف صالحیق کا اقیدہ کتاب اللہ سے ہوگا یا صحیح سنتِ رسول اللہ سے اور کئی سے دیکھیں اور اسی طریقہ کو لواتے اقیدہ ہوگا جو لوگوں کی رائے ہیں فلسفیوں کے عقائد ہیں اس کے بڑی پیچیدگی ہے بڑی منتق ہے بڑا فنسفہ ہے اتنا وہ جھا دیا ہے کہ جتنا کیمسٹری اور فیسکس کے نہیں مسائل نہیں ہو اتنا وہ جھا دیا ہے جس قرآن کو جس اقیدے کو اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے یہ کارٹی والاقت یہ صرف قرآن اجتگرے فاہل کی متقید ہمیں قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے اور ہمارے تمام طرح آقائد کناب اللہ و سنتِ رسول اللہ سے آئیں اس فلسفیوں نے اس فلسفیوں نے اس فلسفیوں نے بلکل پیچیدگی بنا دی رکھا جبکہ اہری سنتجو ہے جماعت کا عقیدہ عقیدہ اس فلسفیوں وہ عقیدہ اس فلسفیوں نے اور آپ کے صحابے کرام رضوان اللہ علی بجمہین تھے اور دلائی کے ساتھ بلکل پیچیدگی وہ عقیدہ اس فلسف اور سترہ ہے اور ہر پیچ سے اور ہر خلق سے اور ہر طریقی پیچیدگی سے پاک ہے کیونکہ بلکل پیچیدگی آیتِ کریمہ نے آپ اس طرح کی بہتے لے آیا اکران رہی دیوی دیگی جو آپ کو عوضہ کرے گی کہ ایک الہِ حق ایک اللہ ہے اور اس گرہ میں اتنے معافت ہیں وہ سب کے سب چلیدو سات چیزوں کی نفیقی ہی کردی ہاں کہا کہ جار لو اچھی طریق ایسا اور دل میں گرہ ماند لو اور زبان سے اس کا اقرار لو کہ اللہ الہِ ماندی اللہ یہ کہتے ہیں اللہ مابود سات چیزوں کی اس کے ساتھ نفیق کر رہے ہیں لا الہ مئیرہو اس کے سوا کوئی مابود نہیں ہے اس کو آپ نے سن دیا کہا وَلَا شَبِيحَ لَهُ وَلَا رَزِيرَ لَهُ اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے اس کا کوئی حفت اللہ نہیں اس کے کوئی بہاورد نہیں اللہ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ لَهُ نہ اس کے اولاد ہیں اور نہ اس کو کوئی باپ نہیں نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ وَلَا صَحِبَ لَهُ اور نہ اس کے ماں بی بی ہے وَلَا شَبِيحَ لَهُ اور اس کا کوئی ساتھی اور پاٹھنٹ بھی نہیں ہے اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے یہ اقینا کہا سنیا ہے قرآن کے سورے سورا کسا ایسے نہیں سا کب اس نہیں چاہی وَهُوَ السَّبُونَ وَسِيرُ فَلَا تَضْرِبُونِ اللَّهِ الْأَمْثَالِ فَلَا تَجْعَلُونِ اللَّهِ اَنَّهُ وَاَمْتِتْتَعْنَمُونَ فَلَا تَجْعَلُونَ وَاَمْتِتْتَعْنَمُونَ وَالَهُ وَاَمْتِتْتَعْنَمُونَ اُسْكَ فِسْل کوئی نہیں ہے اُسْكِ کوئی مثال نہ دو لاَقِتَّنَهُ وَلَا نَذِيرَنُونَ اُسْكَا نَا کُئِ شَهِرِكَ نَا اُسْكَا کوئی حَمْثَالَ نَا اُسْكَ جیسَا کوئی ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور سمتوں کو ثابت ہوئی کیا مثلیت کی مشابہت کی نفیقی اور اللہ کے لئے ناموں کو ثابت ہوئی کیا عقیدہ احیاء سمت کا جواب کیا ہے نکالا کہ اسماء سماء کے بعد میں جس زمان تر میرا تمسیل ہی ہے اللہ کے ناموں کو ثابت کرو کوئی مثال لگو اور اللہ کو ہر آئے وہ نفس پانٹ رکھو ہے لیکن اس کے کیسی نام اور ثابت کا علیکم کچھ لوگوں نے آردام کو آئی بھی کسی آپ کو تشویر دیا حضور سے اللہ کے ہاتھ تو ہمارے ہاتھ کے درکٹو اللہ کے قوہ ہیں اب کسی نے نے کہا رہی اللہ کے ہاتھ ہی نہیں اللہ کے پوہ نہیں اللہ سنتا ہی نہیں جس کے پاس کوئی صفت نہیں ہو اللہ ہی ہے کیونکہ جس کی کوئی صفت نہ ہو وہ شاید موجود نہیں ہوگی mankind ہی ہے تو جس کی کوئی صفت نہ ہو maturity دنیا میں کوئی چیز نہیں ملے گا تو جس کی کوئی تو میں کیا سفت نہ ہو جس کی کوئی صفت نہ ہو وہ شاید موجود میں ہوئی نہیں سکتی تو تم نے اللہ دعا کہ ناموں اور صفاتوں کا انگار کر کے اللہ نے موجود گئی لائے اور کس نے مخلوق صداشتی دی اس لیت کی بڑی جسارت کر دی کہ خانی کو مخلوق کے جیسا کر دیا جبکہ تم کو اللہ نے عدم سے موجود بخشا اللہ آت اکون ہے فلیسا قبل ہو گئی اور تم کو تو اللہ نے باہر پیدا دیا تو تم اس کے مشابہ کیاچے ہو دی آپ سمجھ گئے تو احیدہ ہے سنت و جمعات قرآن مجید کی سعیت پر ممنی ہے اس لہو سفات کے مام میں لہی سکمی سلیم سیئول بہت سیئول بسیر اس کے بس کے کوئی بھی نہیں ناموں اور سفاتوں کو ثابت کرو حقیقی معنی پر یقین لکھو قیفیت کہیں بڑھنے بسوں قیفیت نہیں بڑھنے اور اللہ کو ہر آئیم و لکھ سے پاک سکتے تو جیسے ہی آپ نائے کہ اللہ کے کوئی بھی رہی ہے ہر صفت اس کی باقی اس کی مدرات پڑھیں اے مارک مبزونی تب نہ ہوگی جب اللہ کی صفت کو کسی مختلف سے مشابہ کرے تھے تب نہ اے بھائے گا جب ہم مشابہت ہی نہیں کرتے ہیں کوئی مثال ہی نہیں دیتے ہیں تو اللہ ہر آئیم و لکھ سے پاک ہوگی مقصد یہ نہیں پرسیدھی ہوگی اے بڑھنا ہے کہ ناموں کو آپ نے ثابت کیا بیوائی مثال ہے تو انہاں تو یہ کہا ناموں کی امتار پڑھیں گے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہ آلویڈی ناموں کے ساتھ مقصد ہے کیونکہ وہ کسی مختلف کی مشابہ نہیں ہوگی یہ اقید ہے کہا سریعہ ہوتا ہے لا کسنا لہو و لہ نذیر لہو قرآن محید کی ذائر سے رہ سکے کس نہیں شایت نوہ بہت سبیل مصیر اللہ زبردست اللہ دیکھی ایک جملے پر قرآن اور حدیث ساتھ کوئی بھی نہیں ہے وَلَا مَرَدَنَهُ وَلَا مَالِدَنَهُ اس کیلوم کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی ماں باپ پر نہ وہ کسی کا باپ پر صبح اللہ بلکل ماضی عقیدہ رسول احمدلہ سکتا ہے اللہ سمت لبیانید و لبیانید نہ اس نے کسی کو جنا آگیا نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ وہ کسی کا باپ نہیں اور نہ اس کا کوئی باپ اللہ نے دیکھا ہے اس کے ساتھ کو پیدا دیا ماں باپ حالت بھی نہیں ہے خالی کرنا ہے اس بے چاند نچھے سے اگر میں پیدا ہے اور پیدایش کا سریعہ اور سبب ماں باپ کی دولوں کے نچھے سے بین نچھتیرم شاہد ہیں بینے جنہیں مخلوط نچھے سے اللہ رکھ لائے گی یا میل فیمیل کے مانگے سے اچھتا رکھو اللہ خالے کو لبی علی قرآن پر سپنا کی دائیں سب سے بے نیاز ہے سب اپنی اپنی حاجتوں کے اس کا ہم کرتے ہو کسی کا رکھ نہیں کرتا جائے کی ہنہ سب تقول فقراء ویلاللہ واللہ وہو والبنی لائی خود سب اللہ کے موتا جاہو کسی کا موتا جاہو نہیں باقلن حضور اللہ اللہ نزی نمیتاقید والدہ ولم یقلنہ شریف في المل ولم یقلنہ والی ولم یقلنہ والی ولم یقلنہ والدلی وکبیر و تکبیر اللہ والدلہ والدلہ ورآن مجھلی اور اولاد کی نفیق کئی جگہ منای ہے جیسے سور افراد پر بہا اسی طریقہ سے اللہ نے کہا مقارن تخضت رحمان وردہ اسی رکیم نے کہا یہود رسالہ نے کہا کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی آپ کو مہینی لفت کیے تو چھے گے درد بلی سانے مارک جسد بلک مہین کو رہا ہے کہ اللہ کے اولاد ساری قائرات تو اسی کی اس کو اولاد کی کیا دل مقارن تخضت اللہ والدلہ اس یقین نے یہود رکھا کہ اللہ کے اولاد نا سبحانہ وہ تو پاکیا اولاد اولاد تو ہم کمزور انسان کو مخروب پہ ہوتی ہے کہ گرہ پہ میں اولاد ہمارا سارا دیں وہ تو ہرائے کو لکس سے پاک گئے اس کے لئے اولاد سابق کر دیں گے تو رکس اللہ دی پائے گے بلدہ ہماری سماواتے بلدہ اس کے لئے ساری مخروب ہے اس کے لئے ساری مخروب سماواتے اس کی اتاجہ دا رہے ہماری اس کی طریقہ کیا اسی طریقہ کیا اللہ تعالی نے کہا جنہوں نے کہا جنہوں نے کہا اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اس کے پاس پی بی بی نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ بطلع لبی کا کوئی شریک نہیں ہے وما بات اللہ علیہ اعجیزا فونس جد من شئید فی السماواتی اللہ انہوں نے شئید قید کرتا ہے شعرت دمائید حدیث اللہ علیہ اقلتاو وحدہ لا شریکتا لم یتفت صاحب مراداتا فلا تجاو لیلہی اندازا کوئی شریک اللہ مقدر باپن مدد لم یا اقللہ شریکن فی الکل یہ اقللہ شریک تھی اللہ لیلہ رکھدتا ہے انہوں نے کسا کوئی شریک نہیں ہے لندگہ بھلو شریکیں لیکن یہ اقللہ آپ نے دیکھا کہ بالکل واضح تھا فتران کے تمام آیتوں سے آپ کے سامنے جائے اب آپ دیکھیں فرماتے ہیں نیشہ پہ اولیتی ٹھے اقللہ الرحیت پہ ہی اتضاو انہان کی اولیت کی اقللہ نہیں کب سے ہے چکو نہیں جاتا کب سے ہے اس کا سوالہ بڑھوال او بل فرنی سوالہ بڑھوال حسین کسی نے کہا عقیدہ تحابیہ میں ہو پا قدیم برای اترائی وہ بہت قدیم ہے اس کے لئے یہ قدیم قرآن نہیں ہے قرآن لپن سالتا ہے الاول اللہ وقت اگر یہ ایکی بہت ہے عقیدہ تحابیہ ناما تحابیہ بھی سبیون عقیدہ کچھ حرفی ہے اگر کیا نافت ہے اگر کیا کہا قدیم برا عبتدائی سمجھ رہا ہے یہاں انہوں نے کہا کہ قدیم نہیں کہا پراہل قدیم اپنے لیے استعمال اس کو حرم نہیں کیا کابیوالاووروال آخر ورواہر 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 محیرت استعمال کیا ہے اس نے جملات استعمال کیا کہ اللہ ہمارت اول فرش اپلا ہو اسی تفسی حرمیس میں آئی ہے اللہ ہمارتی الاؤول فرش اپلدا کیفر تو اس نے کبھی کوئی بھی نہیں ہے اسی لیے اس کی فجدہ کا اور اس کے آباس کا مسرہ ہی نہیں لگتا۔ والا میں آخریت ہی نگذہ اور کوئی آخر ہے فلی سے باگر ہو شہی۔ اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے فلی سے باگر ہو شہی۔ اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے۔ سلام آئے ہم کے لیے، ہمیشہ سے جائے اور ہمیشہ ہے۔ یہ سمیدے کے انہوں نے کوئی دیا۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھیں جنت کو بھی تو انتہا نہیں ہے۔ جنت بھی تو ہمیشہ رہ گی۔ جنت بھی تو ہمیشہ رہ گی۔ جنت پہ جنتی جانے والے کے لیے بھی کوئی آخریت نہیں ہے۔ نمی چرپ کوئی اس joined نہیں ہے۔ اب اس سے مطلب ہے، بتا اللہ کے لیے کیسے زیادہ ہی؟ اللہ آخر ہے جس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ جنت بھی آخر ہے۔ جب سے جنت کو بہت عاقی جا ہوگا، تو وہ ہمیشہ رہ گی۔ ابھی ختم نہیں ہوگی۔ جنت بھی ہمیشہ رہ گی۔ جنت بھی ہمیشہ رہ گہ جنتberish۔ اور کافر جہنمی بھی ہمیشہ رہے گا تو آپ کہیے گا کہ جنت کو عبدیت اور خلود اور دواب کس نے بخشا کہ اللہ ہمیشہ کافروں کے لیے رہے گی یہ ہمیشہ کی کس نے عطا کی تو یہ اللہ نے تو ذاتی طور پر یہ صفت کہ وہ ہمیشہ سے رہے اور ہمیشہ رہے گا یہ صفت اللہ کی اللہ نے کس چیز کو چاہاں دواب اور سن دتا کر دیا اور کس چیز کو چاہاں قدد کر دیا دنیا قدد کر دیا اور آخرت دوسرے ہمیشہ کے لیے باقی رہ گا تو اول اور آخر حقیقت میں تو اللہ ہوگا لیکن اللہ چاہے تو آخرت کو بھی ختم کر چکے تو آخرت کو بھی ختم کر چکے تو آخرت کو جھوز ہے جمبران نے کہا اللہ بلو والآخر صاحب والآخر اس کے بعد فرماتے ہیں لَا يَبْلُغُ كُنْهَ وَسْ صِفَتِهِ وَاصِقُنْ اللہ تعالیٰ کی صفت کی قُنْهُمَنِ حَقِقَتْ اللہ کی صفتوں کی حقیقت تو واصفی وَسْ بیان کرنے والے صفت بیان کرنے والے نہیں پہنچ سکتے اللہ سمین و عدیم ہے بھی ساتھتے اللہ جاننے والا بہت جاننے والا بہت جاننے والا بہت ساتھتے نہیں سکتے کیونکہ ہمارا علم مہدی تھی اور اللہ کا علم مہدی تھی احادہ پہ کل شایلی علمہ ہر چیز کو اس نے اپنے علم پہ گیرے میں لگا آپ کے چند چیزوں کا علم ہے کتنی مخلوقات اور موجودات ہیں کترے پتے کہاں دلتے ہیں کونسی مخلوق سبندر میں ہے کونسی مخلوق زمین کے قصدہ پہ ہے کونسی مخلوق پہاروں کے اندر ہے پتھر کے نیچے ہے کون جاتا ہے اس قسمائے اللہ کی کون مخلوق کون آگی اللہ رکل آگی بھی کی حقیقت کو وہ کتنا سنتا ہے رہت اس شرا سے ایک دم آخری تیان قصے میں کوئی زمین اگر ہوگی ساتھ مخلوق ہے تو وہاں اگر کوئی مخلوق ہے رہیے چل رہیے بھول رہیے تجھ کو سنتا ہے جب آپ آدھے کلومیٹر ایک کلومیٹر کی آواز کو اگر اللہ اس کی بھی نہیں سنتے خواہی بات ہے کہ ہم اللہ رکل آگی بھی کس صفت کی حقیقت کو نہیں بیان کر سکتے بس اپنا ایمان میں کہتا بہت سنتا ہے ایسا سنتا جو کسی مخلوق کے مصابی رہی کو پھر سنتے میں جگھانا دیکھنے میں جانا ہے جاننے میں جانا ہے اس کا کوئی صحیح نہیں بہت زبر بسنے تو اللہ آگا کہ سنتاں کی درکھو دیکھنے تاں کی درکھو جاننے تاں کی درکھو لیکن کیفیت مطمئن کو کیفیت سے مطمئن نہیں ہے کیفیت مطمئن سے کوچھ ہے بڑا یہی لتے امر ہی متفکروں اور اللہ رکل آگی بھی کہ جو امر ہے کون ہی وہ قدر ہے جانلا نے اس پر فائز پہ کی ہے اور شریعت میں جب کس شریعت میں جو احلام ناقص کرنا رہے ہیں اور جو وہ وقتاں سا وقتاں احلام ناقص کرنا رہتا ہے اس کا کوئی بھی مطمئن اس کا احادہ نہیں کرسکے نہیں کرسکے جو جاہے ہمارے قومی اور قدری ہو اللہ نے فائدہ کیا ہو تقدیر ہے کسی بھی کیا کسی بھی کیا کیا تقدیر ہے کسی پہل یہ جو اپنی مسئلہ کیا ہوا کی تقدیر ہے ایک لنگے کے پاس کیا ہوتا وہ ابھی جاتی امارے قومی کو قدر اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کا قدر لکھا وہاں نے شرعی کونی شرعی جو حکم اللہ نے شرعیت میں اطارا بھی شرعیت میں ہو یا آسمانی کسی بھی شرعیت میں ہو یہ تمام حکموں کو کوئی بھی نہیں جائے بس ہاں ایمان رکھتے ہیں تقدیر پر اس بخور کی کیا تقدیر ہے نہیں جاتے لیکن تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں اس سے ایک طرح بس سب اور سکول حافظ ہوتا ہے کام جب لاحظ ہوتا ہے کہ وہ قدر بیٹھا ہے اس بھی نان ہو جاتا ہے لیکن ملتی ہے کہ دنیا دادوں کی طریقے سے کاموں کا تقدر نہیں کرتے اس کو اللہ کی لئے پر سمجھ کے اس کو شرعانے کے ساتھ اس کو تقدر کرتے تو یا کہ ہم اللہ کی حکمتوں کو اور اس کے بھیدوں کو اللہ کی حکمتوں کو اور اس کے بھیدوں کو اور اس کی رکھیوی تقدیروں کو اور اس کے شرعیت کام کام ہی ہاتھا نہیں کر سکتے یہ آتھا پہ رول متفک کے روح نہ بھی آیا ہے یہ بات ہے اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کی آیاتوں میں آیاتیں پہوڑیاں ہو جب آیاتیں پہل ہوئی بخلقات ہیں زبیر، آسمان، سورجاں، بیر، بہار، پہوڑے، مغلقات ہیں اور آیاتیں پہوڑانیاں قرآنیاں کبھی بے اور کرو گے تو دومانی ایمان میں بزافہ ہوگے تو بہوڑوں سکر کرنے والے ایڈاق آدھا کی آیتوں میں عبرت حاصل کرتے ہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں نفتکار کی حاصل سے عبرت اللہ علماء انبیاء سادقی کے قصر کو بڑھو گے اللہ کی واقعات کو بڑھو گے تلیمت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے صفحات جو بھی کہفیت بھی ہم سے کوشیدہ ہے اب اس کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں اس کے ناموں اور صفتوں کے ساتھ اس کے تمام افعال کے ساتھ کی جو کس بھی ہے قائرات میں وہ سب اس کی رچنا ہے سب کو اسی نے پیدا کیا ہے سب مقبول کے دو تانیخ ہے اور تمام در صفت کمال سے بڑھا طرح یہ رہے بہت نقص سے وہ بات ہے اب اس کی صفت کی کہفیتی بسا کرتے ہیں اس کے ذات کی کہفیت نہیں بتا سکتے اس نے کہا کہ ہماری جو آنکھیں ہیں تو آنکھیں ہیں اس نے کہا اس کے دو ہاتھ ہیں اس نے کہا کہ پہنچ جگہ دھمت میں ڈال دے گا اپنا پہنچ ہے وہ کہتا ہے سبتہ ہے تو سبتہ ہے بیسے اس کا سوال بتھیں اللہ تعالی کی ذات اور اس کے آنکھ میں آپ اس کی کہفیت میں اس کی حقیقت جو اور نہیں کر سکتے کہ وہ آنکھیں باقی سب نہیں کریں اور دو تین جملہ اوڈے لیتے ہیں کہتے وَلَا يَقِتُونَ بِشَيْتُونَ بِشَيْتُونَ مِنْ عِلْمِهِ اللَّهِ بِمَاشَاءَ وَسِعَا قُلْسِكُهُ اسْتَمَابَاتِوَ الْأَرْضِ وَنَا يَعُدُهُ يُفْزَوَ مَا بَهُوَا نَعْدُ جَعْدِهُ یہ پورا تا پورا چار جملہ تانسیر بھی آنکھ ایدول قلسیس 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 اس طرح سے دیگئے دس جملے بھی چار جملائیوں نے حالیہ وَلَا يَقِتُونَ بِشَيْتُونَ بِشَيْتُونَ اِلْمِهِ اللَّهِ مَا شاہ مخلوق اللہ کی علم کا یہاة تک کریں گی نہیں سکتی مگر کتنا اللہ اس مخلوق کو علم اتا فرمائے لیکن اللہ تعالی تمام اسریات علم رکتا ہے آفده اللہ علم اللہ علم él نے تمام صرف ا examination وَلَا يَوْدُونَ بِشَيْتُونَ بِشَمْ مِنْعِمْ بِ الفِ дивلَ اللہ عالم غیب اللہ عالم الغیب اور کنوں نے بھی کہا کہ دنیا میں دیکھا ہوں ہونے کہ جب آسمان پر چڑھتا ہے اور پہلے لگے ہوئے ہیں اور شہاں کے ساکھنوں کا پچھا کرتا ہے پہلے آسمان پر چڑھتے تھے لیکن ساتھ کی نجوتا ہوں نے ساتھ 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 چڑھا کر کے نیانے میں کامی آن ہیتے تھے کاجموں کو دے 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 بہت لیکن جب کہ آپ نے کہا کہ آسمان کو پرد پار پرد ہوئے ہیں تو پریشان ہے کہ وہ نے کیا کہا تو معلوم نہیں کہ دنیا میں کسی شہر کا ارادہ کیا گیا ہے یا رب تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کیا ہے اس کے دنیا میں بہتر ہی رہے بنا دیائے کہ وہاں کی کوئی آواز کوئی خبر لکھنا ہو سمجھ رہا ہے نا کپکات کے لئے ہو سکتا ہے کہ شرک کا ارادہ کی آنگی آ تھیک Kpa وہ عرآہ میں ہی پر رب دہونرا شہدہ یا اونکے رب نے اس پر کا ایرادہ کیا تو مجھ کا خیل کی جس مطلب دنچکر کیا ہی اکیس جہاں نہیں لیکن شہرت کی جس مطلب دنچکر کیا ہی تر کمی کا خرماتی اور حضرت سنیمان اپنے دہود علی مسلاح طرح سلام نے کیموں کو شاید اپنے نام پر لگا دیا اور وہ بڑے بڑے میرا اور بڑے بڑے دیکھ اور بڑے بڑے دیکھ اور کسی بڑے دیکھ لگا رہا ہے دیکھڑا ہے اور دون پرواز کر رہی ہے اور جینوں کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت ہمارے حقیق مر چکے ہیں تی نیتی جب ان کی پرسی کو دیمک لے کھا لیا اور کہ تیرے فلمہ خر رہا جب حضرت سے نمان تیرے تو بیرے دیل کیلئی اللہ کانوی آئے 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 جانتے تو اس مشکل کام پر پسے نہ رہتے کب کو چھپی لگڑا بھی بھاپ چلے جاتے جیسے ہی دیکھتے کہ یہ پڑ گئے پچھلے جاتے لیکن دیکھڑا ہے کہ کالی بہٹا ہوا ہے آپ کی بھی ہے کہ ہم کی زندہ ہے ہم کو کیا مانو کاش کے ہم جانتے ہم جانتے ہم جانتے ہم جاننے والے ہوتے تو ہم کب کی چھپی لیے ہوتے ہی ساتھا بھی ہے محلوب یہ ہوا کہ مغلوب اللہ کی رکھائے ہاتھا نہیں کرسکتا ملائی کی تو ابھی شاید محلل بھی اللہ کی رکھائے ہاتھا دیکھتے کہ ازامی مہتا اور اس کے بعد کیا کہا وَسِعَا قُرْسِيَهُ أَسْحَبَا مَتِوَالْعَوْ اللہ کی قُرْسی میں آسمان اور زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے وہ اللہ کی قُرْسی بھی ہے اور اللہ کا عاشقی ہے کہ کُرْسِي اللہ کی ہے کس چیز کی ہے یہ پھر ہم نہیں بتا سکتے لیکن یہ ایک ایسا ابن عباس رضی اللہ رضی اللہ ربا ہے اس طرح آقے میں قصرح بے صحیح کہ کُرْسی اللہ کے قدد کی جگہ ہے تو اللہ یہ قدم کی جگہ جو قُرْسی ہے جب اس کے دیچے پوری کا اعلاق ہے تو اللہ کا عاشق کتنا بڑا ہوگا یہ قُرْسی تو اللہ کے عاشق مقابلے میں ایسی ہے ایسا نقو نقو سہرہ میں یہاں تک تمہاری نظر کام کرتے تو اللہ کی باجو میں بیدان میں اس میں کوئی اچھڑا ہے کہ تو جھوٹے رہے ہو اس قُرْسی کی حیجت ایسی اللہ کی مقابلے میں یہ اچھڑے کی ایک اراؤنس سے چیز کی اچھوٹی سی چیز کی اس کو ایسا نقو 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 سہرہ میں اس کا بھی اور چھوڑا ہوگا ہوں کہاں سے یہ پیدا شروع ہوا ہے اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اللہ 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 کو بجھڑ نہیں کرتی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے محمد صلی اللہ کو اللہ کے داری چھ دن میں میں نے پیدا کیا کائنات کو رفتہ رفتہ بچہ دریچ پیدا کیا اس لیے نہیں کہ میں تھک گیا کیا مطلب ہے چھ دن لگانے کا وہ تو حکمت ہو جائے جائے تدری چیتا ہوں کام کو آیا اس کا اس کا لوگ لیکن اگر کو یہ کہتا ہے کہ سلیچر کہتی کام رنہ نے بات کر دیا جیسا کہ جہود ملک کر دیا کام سر نے نہیں کیا کام بات دیا آپ سردھی بھی بات کریں جیدی رنہ بات کریں جیدی رنہ بات کریں جہاں لگا بات کریں اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ کو وہ کوئی تکا نہیں کیا کہ جو کہ نہیں اور اللہ کوئی تکا کیسے جو اللہ کہتا ہے ہر چیز کو پیدا کرنے اور اس نے پیدا کرنے کن ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ اور اللہ تعالی قہر و غربے کے دوار سے بھی سب سے ملک کہ اس کا حکم سب پر چلے لیکن سب کا حکم بلکے بھی اس پر نہ چلے تو قلول قدر قلول قدر قلول ذات اس کی ذات کو بلدی حاصل ہے اس کے مقام اور مرتبے کو بلدی حاصل ہے اس کے پیسروں کو بلدی اور بلدی حاصل ہے اور وہ عظیم ہے نسیر تو اللہ بارد ہے کہ ابھی عدی کی صفت عظیم استوار کی ہے اس عدیان میں کہیں عدی کی صفت القبیر آئی ہے والعدی القبیر والعدی قبیر اور کہیں قرآن کا لیکا آیت ہے العدی حقیر جنہاں عدی سور شبہ میں تعلقا آئے انہاں عدی حقیر تو عدی کی صفت عظیم بھی آئی ہے نبیری بھی جائی ہے اور نبیری بھی جائی ہے اور اسی بڑھا اپنے درس کا یہ یہ حان اوکے ہیں انشاء اللہ حاصل سے دیکھیں آپ جانی رہے گا اور آپ اسی دن جمعیت کے ساتھ اس عدیدے کے درس کو سنگھ کر انشاء اللہ حاصل کے اپنے ایمان کو آپ نے اپنے دیکھو تاز کی محسے کی اللہ حاصل کے اپنے دلی حقیر اللہ حاصل اللہ حاصل اللہ حاصل اللہ حاصل اللہ حاصل اللہ شکریہ ہوگا شکریہ 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 شکریہ